میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے آپ بیس لوگوں میں سے کسی کی ماں گھر پہ نہیں میری ایچ کی آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیسے چھ آڈر ہے وہ چیزیں توڑی جا رہے تھے انہوں نے میرے گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی یہ دیشت گھرد ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں دکیت ہیں یہ کون لوگ ہیں یعنی دستان سے آئے ہوئے پاکستانی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس جب ورنٹ گرفتاری نہیں تھے تو کس نے آڈر دیا اسمانڈار کے گھرانے کا کیوں آئے آپ ہم تین عورتیں گھر تھے ایک میں دو میری بہویں میری بہووں کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا گیا ہاں ڈنڈوں کے ساتھ میری بہو کو مارا گیا چین اس کے گلے میں کھینچی گئی گلہ دبایا گیا اور میری دوسری چھوٹی بہو پر تشدد کیا گیا تو کہنے لگے کہ ہم مار بھی جائے ہیں آپ کو تو ہمیں پوچھنے والا کون ہی گئی رات کو واقعہ ہوا اب آپ موجود تھی ادھر آپ نے اپنے دیکھا ہے کیا دیکھا آپ نے میں بیٹا اپنے بیڈ میں روم میں سوئی ہوئی تھی رات کے ڈائی بجے کا ٹائم تھا تو شور شرابے سے گولیوں کے واس سے میری آنکھیں کھل گئی جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا بیس لو میرے دروازہ توڑ کر میرے ٹی وی لانچ پر کھڑے تھے اور سمان کو توڑے تھے میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں مجھے بتائیں میرے بچے گھر پہ نہیں ہیں آپ کیسے آئے آپ کے پاس کوئی ورنٹ گرفتاری ہے جو آپ میرے دروازے توڑ کے میرے ٹی وی لانچ میں میرے بیڈ روم کے قریب آگئے ہیں پرسنل بیڈ روم ہوتا ہے تو جو آپ پہم لوگ ہیں میں اللہ دلیہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے گھر پہ آئے ان کے پاس میرے بیٹوں کے لیے گرفتاری ورنٹ نہیں تھے تو وہ اندر کیوں داخل ہوئے میں ایک ستر سالہ خاتون تھی میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے آپ بیس لوگوں میں سے کسی کی ماں گھر پہ نہیں میری ایس کی آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیسے چھ آڈر ہے وہ چیزیں توڑی جا رہے تھے انہوں نے میرے گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی سارے ایسی توڑی ہیں ٹی وی توڑی ہیں ہر چیز انہوں نے دھرم برم میرے گھر کا نظام کر دیا ہے میں اپنی باہیالہ عدلیہ عدالت سے پوچھتی ہوں کہ جب ان کے پاس ورنٹ گرستہری نہیں تھے تو ان سے پوچھا جائے کہ میں یہ دیشتگرد ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں دکیت ہیں یہ کون لوگ ہیں یا ہندوستان سے آئے ہوئے پاکستانی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ کون لوگ تھے بس میں ایک کا نام بھی بتا سکتی ہوں میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ کیا کرنے ہیں کہنے لگا میں پیچھے سی آڈر ہیں ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے پاس جب ورنٹ گرفتاری نہیں تھے تو کس نے آڈر دیا اسمانڈار کے گھرانے کا کیوں آئے آپ ہم تین عورتیں گا تھے ایک میں دو میری بہویں میری بہووں کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا گیا ہاں ڈنڈوں کے ساتھ میری بہو کو مارا گیا چین اس کے گلے میں کھینچی گئی گلہ دبایا گیا اور میری دوسری چھوٹی بہو پر تشدد کیا گیا تو کہنے لگے کہ ہم مار بھی جائے ہیں آپ کو تو ہمیں پوچھنے والا کون ہی لے مگر میری اتنی سیلسمنٹ ہے کہ جن کو نہیں پوچھا جاتا وہ کون لوگ ہیں آپ کون لوگ ہیں کیا لگتا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا ہوسکہ توڑ دیں گے نو سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا میں ایک لیڈر حامد دی بیری سا میں ایک لیڈر بیٹیاں دی ماما میرے انسلے بلاند نے اور بلاند ہمیشہ رہنگے اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری زندگی عمران خان کو دیے اینا نے اپنی ساخنوں نقصان پچھا ہے جو لوگ بھی میرے گھر پہ آئے ہیں نا انہوں نے کہا ظلم ہوئے ظلم ظلم ہوئے ہمارے ساتھ میرا گھر دیکھیں آپ جا کر کہ گھر کی کوئی چیز اپنے جاتا کہ میرے کچن کو میرے دو انہوں مائکروویٹ ہوڑے دو انہوں نے میری فریجوں کو زمین کے اوپر یہ کون لوگ تھے یہ دہشت گرد ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ اپنی ماں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسمان ڈار کی والدہ کو انصاف ملنا چاہیے میں عدالت میں آنے کے لیے حاضر ہوں بلائے جس وقت بھی آپ آئیں گے میں کھڑی ہوں گی جو وہ لوگ ہیں میں انہیں بڑی اچھی طرف جانتی بھی ہوں پچھانتی ہوں میں نے انہیں کہا تھا بے کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کہوں لوگے دیکھیں یہ تو سراسر رہاستی دہشت گردی ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہے کہ انشاءاللہ اللہ یہ اپنا ہر قسم کے ہر بے استعمال کر لیں نہ الحمدللہ ہمارا لیڈر ڈرنے والا ہے اور نہ انشاءاللہ ان کے سوچے ہٹکنوں سے ہم ڈرنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پاکستان کی حاطر صاحب کے مرکز ہی رہے ہیں اسمان ڈار صاحب کے گھر موجود ہیں ہم ہم ان کے بھائی ہیں وہ حسات مجود سے بات کر رہے ہیں ابھی ہم وہاں وہ لے کے آئے ہیں اسمان ڈار صاحب کے کمرے میں تو ہم آپ کو اسمان ڈار صاحب کمرے کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کیا حالات ہوں در گئے یہ دیکھیں جی تقریباً سب سے بڑی آزری ہے جو وہ بھی تو انہیں توڑ دی ہے اس کے علاوہ وہ دیکھیں وہ سامنے وہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو اے سی ہے مطلب کوئی ایسا کمرہ نہیں جو اس کا اے سی نہ ٹوٹا ہوا ہوا ہر کمرے کا اے سی علاوہ سری سب سے پہلے انہیں تو ہو رہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے سر ہاں صاحب کبھی انہوں نے آٹھ روزہ رمان منظور کر لیا کیا کرنا کہہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو سراسر رہاستی دہشتگردی ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ یہ اپنا ہر قسم کے ہر بے استعمال کہہ لیں نہ الحمدللہ ہمارا لیڈر ڈرنے والا ہے اور نہ انشاءاللہ ان کے سوچے ہٹکنوں سے ہم ڈرنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پاکستان کی ہاتھر اور اس کے لیے ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے کیا پیغام دیں گے اپنے محال فین کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا وزید دفاع کو اور ڈی پیو سیال کو اور جو ان کے ساتھ پیچھے مافی ہے ان سب کو کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں نے یہ بزدلی کا مظاہرہ کی ہے کہ گھر میں ہواتین ہیں بچی ہیں اور آپ آگ ان کو حراسہ کر رہے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ ان کی بزدلی ہے یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں یہ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم ڈریں گے نہیں ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ ڈی پیو سیال کوٹ کو اور وزید دفاع کو یہ میں پغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تم لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے ہواتین کو حراسہ کرنے والی انشاءاللہ ہم یہ گھٹیا حرکت تو نہیں کریں گے ہواتین کو ان کی حراسہ کریں لیکن ان کا تصاب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے یہ ڈی پیو سیال کوٹ اور وزید دفاع میں سکرین پر لائی مناظر دیکھ سکتے ہیں لسی ڈی ہے اے سی ہے مطلب کہ گھر کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سلامت بچی ہو ہر چیز انہوں نے جونسا نے وہ توڑ دی ہے اس کے لابے ہم آپ کو دوسرے گھر کے مناظر دکھاتے ہیں یہ جی میری والدہ کا کمرہ وہ رات کو یہاں سو رہی تھی جب انہوں نے آکے دروازے توڑے ہیں اور پھر اندر آکے انہوں نے ادھر بھی اس روم میں بھی ٹی وی کو توڑا ہے فنیچر کو توڑا ہے اور اسی طرح پھر یہ عثمان صاحب کے روم میں چلے گئے ہیں یہ جی عمر ڈار صاحب کے روم ہے یہ عمر ڈار صاحب کے روم کے راستے یہ داہل ہوئے ہیں اس دروازے کو توڑ کے اور پھر انہوں نے آکے سب سے پہلے ادھر توڑا داری شروع کی اور اس کے بعد یہ لاؤنچ میں چلے گئے ہیں اور پھر انہوں نے میری والدہ کے روم کو ڈیمیج کی ہے پھر میرے والد صاحب والے روم کو انہوں نے ڈیمیج کی ہے اور پھر عثمان صاحب والے روم میں چلے گئے ہیں